عالمی عدالت انصاف کا بڑا فیصلہ عالمی عدالت کا اسرائیل کو فوری طور پر غذا میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم عالمی عدالت کے مطابق 19 دسمبر 2023 کو جنوبی افریقہ نے درخواست دی تھی عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زمینی حقائق تبدیل ہوئے ہیں اس لیے عدالت نے اپنے سابقہ فیصلے میں تبدیلی کا فیصلہ کیا فلسطینیوں کو خراک اور دیگر ضروریات سے محروم رکھا گیا چھے مئی کو ایک لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو رفع سے نکال لگایا ٹی ڈی اور اسلام آباد پولیس نے آ کے ہماری اس بیلڈنگ کو مسمار کرنے کی کوشش کی اور یہ بیداری یہ کس لیے کہ ہم لوگ اپنا اصولی اپنا حق لے سکیں آئین اور قانون پہ کھڑے ہو سکیں مینیسٹر گوھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کار روائیاں پراپرٹی لیکس سے توجہ ہٹانے کیلئے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں پی ٹی آئی سینٹرل آفیس کو بغیر نوٹس اور بغیر وجہ کے گرایا گیا سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ فارم سینٹ آلیس کا نتیجہ نہ آتا تو ہماری ایک سو اسی نشستیں ہوتیں عمر ایوب بولے اس نظام اور ظلم کے خلاف قانون اشارہ جاری رکھیں گے فارم سینٹ آلیس کی حکومت کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی رات کے اندھیرے میں دیکھیں جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے سینٹرل آفیس پہ جس طریقے سے اس کو گرایا گیا وہاں پہ لوگوں پہ لاتھی چارج کیا گیا وہاں پہ ہمارے اسلامباد چپٹر کے جو پریزنٹ ہیں ان کو حامر مغل کو گرفتار کیا گیا اس ملک کے جو پچیس کروڑ عوام کی مجورٹی ہے ان کے دلوں سے نام کی محبت کو آپ صاف نہیں کر سکتے ملک میں فستائیت کی لہر حکومت اوچھے ہتھکنڈے پر اتر آئی ہے ملک کے پچیس کروڑ عوام کے دلوں سے بانی پی ٹی آئی کو نہیں نکال سکتے کل رات کے اندھیرے میں پی ٹی آئی سینٹرل آفیس کو گرا دیا گیا سینٹرل آفیس میں لوگوں پر لاتھی چارج کیا گیا ہمارے لیڈر آمر مغل سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا آپ جو ظلم و صدم کر لیں یہ سب لکھا جائے گا سینٹر شبلی فراز کا سینٹرل میں اظہار خیال ایسی نوبت کیوں آئی ہے تو انہوں نے کہا یہ چار سال سے سلسلہ جاری تھا اور فائنل آف آخری نوٹس انہیں سرف کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے انہوں کے سات دن کا یا چودہ دن کا ٹائم دے رکھا تھا تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا سی ڈی اے نے شہر کا نظم و ضبط قانون کے مطابق رکھنا ہوتا ہے پی ٹائی کو پہلا نوٹس دوہزار بیس میں دیا جب ان کی اپنی حکومت تھی گزشتہ سال دوبارہ یا حد دہانی کروائے گئی دو فورز بغیر نقشے کے بنا رکھے ہیں دس مئی دوہزار چوبیس کو پی ٹائی کو دفتر سے مطالق فائنل نوٹس دیا چیئرمن سی ڈی اے سے بات کی نوبت ایسی کیوں آئی جواب دیا ہے کہ چار سال سے نوٹس دیا جا رہے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا سینٹ میں اظہار خیال لاپتہ شائر احمد فرہاد کی واضیابی کا کیس ساٹھ صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری جسٹس محسین اختر کیانی نے اردو میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس محسین اختر کیانی نے میزنگ پرسنز کے تمام کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم دے دیا وزیر قانون سیکرٹری دفاع اور داخلہ سیکرٹر کمانڈر آئی ایس آئی آئی ایم اور ڈیریکٹر آئی بی انتسمہ کو ذاتی حیثیت میں طلب مووی اگر بازیاب ہو جائے تو ریجسٹر آر آفس کو تحریری رپورٹ پیش کی جائے اگر کوئی ادریا کا احترام نہیں کرتا تو ہم سے بھی امید نہ رکھے ان لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں حکومت یا ادارے سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن تعلی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے دنیا کے مقابلے میں ہمارے ججز زیادہ کام کرتے ہیں پنجاب میں جلد شہادتوں کے ریکارڈ عدالتی کارروائی کیلئے ویڈیو لنک کا آغاز کریں گے جج بیوقوف جرت مند اور دانشور ہوتا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تقریب سے خطاب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدی بھی کارروائی سے روک دیا عدالتی کارروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرہ اور سیکرٹر انفرمیشن کو نورٹس جاری پیمرہ کا نوٹفکیشن آئین کے آرٹیکل انیس اور انیس اے کے بر خلاف ہے بشرتے کے نوٹفکیشن پر عمل کیا جائے اور اس کی پیر روی کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق میں تحریری حکم ناما جاری کر دیا سمات اٹھائیس مئی تک ملتوی لہورہ ہائی کورٹ نے پیمرہ حکم امتنائے کی فوری استعدام استرد کر دی عدالت نے ٹونی جنرل کو عدالتی معابلت کے لیے طلب کر لیا لہورہ ہائی کورٹ نے پیمرہ کو نورٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا جسٹس آبید عزید شیخ نے آج کی سمات کا چھے صفات پر مجتمع تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق درخواست میں اہم قارونی سوالات اٹھائے گئے جن کی تشریح ہونا ضروری ہے میڈیا پر ایسی پابندی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے کمرشل پروپڈیٹ پر ٹیکس جو کہ مہانہ کرائے کا سولہ فیصد ہے کو کم کر کے دس فیصد کرنے کی تجویز ہے اس زمان میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ ہسپتال میڈیکل سٹورز اور شعبہ صحت سے منسلک دیگر کاروباروز پر یہ ٹیکس سولہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مالی سال دوہزار چوبیس پچس کا بجٹ پیش صوبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے کہا کہ بجٹ سو ارب روپے سر پلس ہے بجٹ کا حجم کا تخمینہ سولہ سو ارب روپے سے زائد ہے بجٹ میں ترخواہوں کے لیے چھ سو ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے خیبر پختونخواہ چار کروڑ شہریوں کو ہیلتھ کفریج دینے والا پہلا صوبہ ہے انفیسی کے تحت زم ازلاق کا حصہ دو سو باسٹھ ارب روپے ہے کرز پروگرام کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ختم مشن چیف نیتن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تیرہ سے تیس مئی تک مذاکرات ہوئے پاکستانی وعشت کی بہتری کے لیے طویل مذاکرات کیے حکومت پاکستان آمدن بڑھانا چاہتی ہے پاکستان میں سب سے منصفانہ ٹیکس وصولی چاہتے ہیں مہگائی کنٹرول کرنے کے لیے مونیٹری پالیسی استعمال کے جائے پاکستان سے پالیسی مذاکرات جاری رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا آٹھ ماہ اجلاس ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ پر بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف اگزیکیٹیف آفیسر احمد علی خان کی تایناتی کے منظوری ورڈ آف راوی اربن ڈیولپمنٹ آثارٹی کے دو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی نامزدگی کی منظوری پنجاب انوارمنٹ اینڈ کلائمٹ چینج انڈورمنٹ فنڈ کمیٹی کی قیام کی بھی منظوری موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کپیسٹی رکھتی ہے اور شیباز شریف صاحب بطور وزیر آزم ڈیلیور کرنا جانتے ہیں ایس آئی ایف سی کا ایک فورم موجود ہے انویسمنٹس کے حوالے سے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا واج کرتی ہے اور ان کو ایک سنجید کی نظر آتی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی اور ان کو ایک سنجید کی نظر آتی ہے گورنمنٹ کے طرز عمل میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دس ارب ڈالر مختص کر دیئے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وزیر آزم کا دورہ یو اے انتہائی کامیاب رہا یو اے خیالت کو ہم پر اعتماد ہے وزیر آزم شہباز شریف ڈیلیور کرنا جانتے ہیں یو اے ای نے کل دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ہماری کامیاب یا مخالف ان کو حضم نہیں ہو رہی وزیر آزم نے ہمیں امداد یا کرزہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں تجارت اور سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں بفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڈ کی نیوز کانفرنس چاوال جو ہے وہ سو روپے فی کلو کم ہو گیا ہے جو گیس سلندر ہے جو پینتیس سو والا گیس سلندر تھا وہ پچیس سو روپے ہے پیٹرول جو ہے وہ سستہ ہو گیا ہے آٹا سستہ ہو گیا ہے گھی سستہ ہو گیا ہے روٹی کل چیف مرسز ایبن اناؤنس کی ہے روٹی بارہ روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے ملک میں معاشر بہتری آ رہی ہے پنجاب میں روٹی کی قیمت بارہ روپے ہو گئی عالمی اداری کہہ رہے ہیں کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے اڈیالا جیل میں مہمان ریاست کو لاکھوں روپے میں پڑتے ہیں قیدی جیل خانے سے ہی آئی ایم ایف کو خط لکھا بانی پیٹے ہی کہہ رہے ہیں کہ انیس سو اکتر والا پاکستان دیکھنا پڑ سکتا ہے جیل میں ملاقات کر کے باہر منظم پروپیگنڈا کرتے ہیں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس اور آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان بابر آزم کپتان سائب ایوب محمد رزوان فخر زمان آزم خان شامل عثمان خان افتخار احمد اماد وسیم شاہین شاہ افریدی شاداب خان بھی ٹیم میں شامل محمد آمر ابباس آفریدی نسیم شاہ حارس رعوف اور عبرار احمد بھی ٹیم کا حصہ سیلیکشن کپیٹی کے مطابق ٹیم متوازن ہے جس میں تجربہ کار اور نوجوان کرکٹرز شامل ہیں موسیقی